موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز عمران خان نا اہل قرار الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرینس کا متفقہ فیصلہ سنواتے ہوئے کہا عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملوث رہے ان کی قومی اسمبلی کے نسشت کو خالی قرار دیا جاتا ہے پی ٹی آئی نے فیصلہ مسترد کر دیا آرمی چیف کا پانچ ہفتوں بعد ریٹائر ہونے کا اعلان سپا سالار کہتے ہیں فوج اب سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی پی ٹی آئی کا ملک بھر میں احتجات شروع رابطہ سڑکے بند مختلف شہروں پر ٹائڈ نظر آتش اسپتالوں میں ایمرجنسی نافس اسلام آباد میں پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا پی ٹی آئی کے کارکن اور پولیس میں جھڑپیں آسو گیس کی شیلنگ اور لاتھی چارج فیض آباد میں ہنگامہ آرائی عمران خان کو پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دیا گیا ہے وفاقی وزیر قانون کہتے ہیں عمران خان نے غلط حقائط الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے سرٹیفائیڈ جھوٹا اور سنت یافتہ چور ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ نا اہل ہوا مریم نواز کہتی ہیں اس کو گرفتار کر کے قانون کے سامنے پیش کرنا اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لینا چاہیے ہم کسی کو نا اہل دیکھنا نہیں چاہتے شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں سیاست کا مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے در حقیقت بیک ڈور ہمیشہ ملک کے لیے نقصان دے ہوتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنز آپ کے لیے ڈیلائنز آپ کے لیے اکسین اور کرولٹی فری ایلیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کیا جائے پی ٹی آئی نے ایلیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایلیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں چیلن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو نا اہل قرار دے دیا چیف ایلیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے متفق کا فیصلہ سنایا ایلیکشن کمیشن کی جانب سے سنائے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان رکن قومی اسمیلی نہیں رہے عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب درست نہیں تھا عمران خان کرپٹ پریکٹس میں ملابس رہے ہیں ان کی قومی اسمیلی کی نشیست کو خالی قرار دیا جاتا ہے دوسری طرح پی ٹی آئی نے ایلیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ایلیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے کہا کہ ہم فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جا رہے ہیں پی ٹی آئی ایلیکشن کمیشن کا فیصلہ چالنج کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی نے کہا کہ یہ عمران خان پر نہیں پاکستان کے آئین پر حملہ ہے ایلیکشن کمیشن نے شرم نہ فیصلہ دیا جس طرح آج یہ فیصلہ ہوا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا آج پاکستان میں انقلاب کے ابتدا ہو گئی ہے تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے کہا کہ یہ فیصلہ نواز شریف نے لکھا اور ان کے ذاتی ملازم نے دسخت کر کے سنایا عوام اس فیصلے کو ہر لحاظ سے مسترد کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جرنل کمر جاوید باجوا نے پانچ ہفتوں بعد ریٹائر ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج اب سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے پانچ ہفتوں بعد ریٹائر ہونے کا اعلان کیا ہے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا جرنل کمر جاوید باجوا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فوج اب سیاست میں کردار ادا نہیں کرے گی خیال رہے کہ اس سے قبل بھی آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کی جانب سے بحثے کیا گیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے مختلف شہروں میں موٹر وے اور اہم سڑکیں بند ہونے سے عوام میں خوف اور غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی جبکہ حکومت کی جانب سے ملک بھر میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو الٹ کر دیا گیا ہے مسیح جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی ٹی آئی نے عمران خان کو نا اہل قرار دینے پر الیکشن کمیشن کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی جس کے بعد مختلف شہروں میں کارکنان باہر نکل آئے اور انہوں نے سڑکیں بند کرنا شروع کر دی احتجاج کی ہدایت ملنے پر پی ٹی آئی صلاح پشاور کی قیادت نے موٹر وے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا پی ٹی آئی کارکنوں نے فیضاباد سے زیرو پوائنٹ ہائیوے بلوک کر دی ہے کارکنوں نے لیڈی ریڈنگ اسفتال جانے والا راستہ بھی بند کر دیا صوبائی دار الحکومت لاہور میں چنگی عمر صدو پر پی ٹی آئی کے حامیوں نے احتجاج شروع کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان فیضاباد پہنچ گئے اور انہوں نے ٹائر جلا کر سڑک بلوک کر دی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس پہنچ گئی جہاں اسے مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی بہارہ کہوں میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر شدید احتجاج کیا لوگوں کی بڑی تعداد مظاہرے میں شریک ہوئی اور عمران خان کے حق میں فلق شگاپ نارے لگائے عوام کی جانب سے جانب داری نامنظور کے نارے بھی بلند کیے گئے بہارہ کہوں سے ایک ریلی شہرہ دستور کی طرف روانہ ہو گئی کراچی میں پی ٹی آئی کے کارکنان انصاف ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں نے احتجاج شروع کر دیا اور کارکنوں نے نارے بازی کی پولیس نے الیکشن کمیشن کی امارت کو حصہ میں لے لیا ایکسپریس ویوند سوہان کے قریب کارکنان کی جانب سے روڈ ڈاک کر دیا گیا گجرہ والا کے چندہ قلعہ چوک میں پی ٹی آئی کارکنان نے احتجاج شروع کر دیا زلی صدر میاں ارقم قیان کی قیادت میں احتجاج جاری ہے جہاں کارکنان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر انتظامیہ نے پولیس طلب کر لی فیروس پور میں مرکزی سڑک پر لوگوں نے ٹائر جلا کر اسے بند کر دیا فیروس پور روڈ پر چاروں طرف سے ٹرافک جام ہونے کے سبب سیکڑوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں فز گئیں اسلام آباد کی ٹرافک پولیس نے کہا ہے کہ احتجاج کے سبب ترامڑی چوک بند کر دیا گیا ہے مری روڈ متبادل استعمال کیا جائے ترنول کے قریب چونگی نمبر چھبیس بھی بند ہے جس کا متبادل پشاور موڈ استعمال کیا جائے اسلام آباد ہائیوے پر اقبال ٹاؤن کے مقام پر ٹرافک بند ہے متبادل لہترہ روڈ استعمال کیا جائے بہارہ کہوں میں اٹھال چوک بھی دونوں اطراف سے بند ہیں رائیڈ زون میں ایکسپریس چوک اور نادرہ چوک پر بھی ڈائیورشن لگا دی گئی متبادل راستے مارگلہ روڈ سرینہ چوک اور ایوب چوک استعمال کریں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا ہے کہ عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 63 اے کے تحت پانچ سال کیلئے نا اہل قرار دیا اور ان پر فوجداری مقدمے کا کہا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دے دیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آزم نظیر تارر نے کہا کہ عمران خان نے غلط حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے الیکشن کمیشن نے بڑی احتیاط بڑھتی ہے ورنہ ان کے خلاف ایک اور کاروائی ہو سکتی تھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھی کہہ رہے ہیں بڑی ناانصافی ہو گئی ہے ناانصافی اس صورت ہوتی ہے جب قانون کسی چیز کا اہاتہ نہ کرے وفاقی وزیر نے بتایا کہ عمران خان کو آئین کے آرٹیکل 63 اے کے تحت پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دیا ہے اور ان پر فوجداری مقدمے کا کہا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ میاں بیوی نے مل کر قومی خزانے کو لوٹا اس کی سزا صرف نا اہلی پر ختم نہیں ہونی چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان کا پہلا سرٹیفائیڈ جھوٹا اور سندھ یافتہ چور جو چوری کے ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ نا اہل ہوا میاں بیوی نے مل کر قومی خزانے کو لوٹا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ جتنی بڑی چوری ہے اس کی سزا صرف نا اہلی پر ختم نہیں ہونی چاہیے اس کو گرفتار کر کے قانون کے سامنے پیش کرنا اور لوٹا پیسہ واپس لینا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنمہ شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ نیپ کو ختم کیا جائے وہ لوگ جو دوسروں کو جیل میں ڈالتے رہے بغیر کسی الزام کے وہ خود اپنے اساسے بنانے سے کاثر ہیں مسیح جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ جھوٹے نیپ کیسز کی وجہ سے لوگ جیلوں میں گئے کاروبار چھوڑ دیا نیپ نے لوگوں کی زندگی مفلوچ کر دی تھی کیا نیپ ان لوگوں کے نقصان کا ازالہ دے سکے گا انہوں نے کہا کہ سابق چیرمن نیپ جاوید اقبال عوام کو بتانے سے قاسر ہیں کہ ان کے اپنے کتنے اساسے ہیں اور آج تک پاکستان کے عوام کو جاوید اقبال صاحب بھی بتانے سے قاسر ہیں جو خود لوگوں کے اتحاب کرتے رہے کہ ان کے اپنے اساسے کیا ہیں آرمی چیف کی تائیناتی پر شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ جو سینئر ہوگا وہ ہی نیا آرمی چیف ہوگا جنرل قمر جاوید باجوا اپنے مقررہ وقت پر ریٹائر ہو جائیں گے نئے آرمی چیف کی تقرری پر انہوں نے خود کہا کہ وہ مزید کیس توسی نہیں لینا چاہتے توشہ خانہ کیس سے مطالق سوال کے جواب میں شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ بیٹے کی کمپنی کی فیز نہ لینے پر تاہیات نہ اہل ہو سکتا ہے تو اربو روپے جس کے باہر سے آئے اس کا کیا کرنا ہے ہم کسی کو نہ اہل دیکھنا نہیں چاہتے سیاست کا مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے در حقیقت بیک ڈور ہمیشہ ملک کے لیے نقصاندار ہوتا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک